مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی کیچین اور شہر میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں میں سے ایک درجن سے زائد پناہ گزین ایک چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر بنگلہ دیش کے انتخاب کو انتہائی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہونے والے ان انتخابات میں بظاہر روہنگیا پناہ گزینوں کی کوئی دلچسپی تو نہیں ہونی چاہیے لیکن بنگلہ دیش میں لاکھوں روہنگیا کیمپوں میں آرزی پناہ لیے ہوئے ہیں جو ان کی دلچسپی کا سبب بنا ہوا ہے روہنگیا شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لئے بنگلہ دیش کے انتخابات اس لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ وہاں پناہ گزین کیمپوں میں ان کے بہت سے جستدار رہتے ہیں جن کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ نئی بنگلہ دیشی حکومت کے مستقبل کے اقدامات کا اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے انتخابات ہماری روہنگیا پاپسی سے مشروط ہے اس لیے انتخابات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس وقت ہمارا مستقبل غیر یقینی اور بدترین صورتحال سے دوچار ہے کچھ بات کریں گے نئے سال کے آغاز کے موقع پر ریشنا پولیس اور ساس کے چوان حکومت عبام کو یہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر واپسی کے سفر کو مکمل طور پر محفوظ بنائیں جبکہ وہ ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں کہ لوگ باحفاظت اپنے گھروں تک پہنچ جائیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر ریشنا پولیس اور ساس کے چوان حکومت عبام کو یہ یقین دہانی کروا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر واپسی کے سفر کو مکمل طور پر محفوظ بنائیں جبکہ وہ بھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں کہ لوگ باحفاظت اپنے گھروں تک پہنچ جائیں ریشنا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس موقع پر اس وقت ہماری اولین ترجی یہ ہے کہ اس زیادگار موقع پر ہماری عوام محفوظ رہے جبکہ عوام کو خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سفر کو محفوظ بنانا چاہیے کسی بھی غلطی کی صورت میں ڈرائورز کو ان تمام قوانین کی یقینی کروائی جاتی ہے جو 18 دسمبر تک تبدیل کیے گئے تھے یا بہتر بنا دیئے گئے تھے پولیس کی اپیل ہے کہ کسی بھی مشکل کی صورت میں کسی مناسب حل کے لیے ڈرابر پہلے گاڑی سائٹ پر لگا کر اپنے آپ کو پرسکون کریں پھر آگے بڑھے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم تمام صورتحال کو انتہائی اچھے طریقے سے سمال لیں گے اور کسی بڑی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آگے بڑھیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں البرٹا کے ہائن سکول کے مسلمان تالبہ نے ہیرے نکال لے کا نیا طریقہ دریافت کر لیا ہے مجھے چال لیتے ہیں اس رپورٹ میں ہائی سکول کے طلبہ خصوصاً طالبات کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے اسکولرشپ ریسرچ پرگرام فائیسٹ چلاتی ہے اس مرتبہ وائیسٹ کے تحت ایڈمنٹن کے ہائی سکول کے سنتیس طلبہ اور طالبات کو محفظے پر ریسرچ کے لیے منتخب کیا ہے البرٹا یونیورسٹی کینیڈا کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق وائیٹس پرگرام سائنس پیکلیٹی کے مختلف شعبوں انجینئرنگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سکولرشپ دے کر ریسرچ میں معاملت پرہم کرتا ہے وائیسٹ پرگرام کے تحت ریسرچ کے لیے سکولرشپ حاصل کرنے والی طلبہ حمدی نے بتایا کہ وہ اس ریسرچ پرگرام سے پہلے جیالوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی لیکن اب وہ جیالوجی کے بنیادی اصولوں سمیت جیالوجی کے بارے میں بہت کچھ پڑھ کر اور سمجھ چکی ہیں اور اب وہ جیالوجی کی فیل کو اپنا کریئر بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں صدر ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیجی چینل کو انٹریوم میں انکشاف کیا کہ سابق صدر اوبامہ کے زیر پرستی محکم انصاف اور ایف بی آئی نے ہیلوری کلنٹن کے خلاف تحقیقات میں دھانتلی سے کام لیا اور حقائق کو تبدیل کر کے انہیں فائدہ پہنچایا مزید اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سابق صدر اوبامہ کی حکومت میں محکم انصاف اور ایف بی آئی نے ہیلوری کلنٹن کے خلاف تحقیقات رکھوائیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے نیجی چینل کو انٹریوم میں انکشاف کیا کہ سابق صدر اوبامہ کے زیر پرستی محکم انصاف اور ایف بی آئی نے ہیلوری کلنٹن کے خلاف تحقیقات میں دھانتلی سے کام لیا اور حقائق کو تبدیل کر کے انہیں فائدہ پہنچایا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بات اب سچ ثابت ہو گئی ہے کہ ہیلوری کلنٹن کے خلاف تحقیقات کا رخ موڑ کر میری جانب کر دیا گیا تہاں وہ غیر قانونی طریقوں اور کرپشن سے متعلق درست حقائق سامنے آ گئے ہیں دوسری جانب امریکی صدر نے چین کے ساتھ تجارتی مہادے میں بڑی پیشرفت کے امکان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ چینی ہم منصب شی جنگ پنگ سے ٹیلی فون پر تبیل اور مضبط بات چیت ہوئی ہے صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ربابرس تجارتی جنگ کے باوجود امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مہادے اچھے طریقے سے آگے بڑے جبکہ تجارتی تنازع کے خاتمے اور کسی مہادے کے لیے بات چیت جاری رہی ہے بینر اقوامی خبرسان ادارے کے مطابق سابر حملے کے نتیجے میں امریکہ کے معروف اخبارات لوس انجلس ٹائمز، شگاکو، ٹربیون، بالٹی مورسن اور دیگر جریدوں کی چھپائی اشاتھ اور تقسیم کے نظام کو کافی نقصان پہنچا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکہ میں سابر حملوں نے اخبارات کی اشاتھ اور ان کی تقسیم کے نظام کو ٹھپ کر کے رکھ دیا بینر اقوامی خبرسان ادارے کے مطابق سابر حملے کے نتیجے میں امریکہ کے معروف اخبارات لوس انجلس ٹائمز، شگاکو، ٹربیون، بالٹی مورسن اور دیگر جریدوں کی چھپائی اشاتھ اور تقسیم کے نظام کو کافی نقصان پہنچا علاوہ ازہ وال اسٹریٹ جنرل اور نیو یورک ٹائمز کے لوس انجلس کے اشاتھ میں بھی مشکلات کا سامنا رہا سابر حملہ ایک وائرس کے ذریعے کیا گیا جس نے ان اداروں کے اشاتھی اور تقسیم کار کے سوفویر کو ناقارہ بنا دیا امریکی اقام کا کہنا ہے کہ سابر حملہ کسی اور ملک سے کیا گیا کمپیوٹرز کے سرور کو حدف بنایا گیا تاکہ اشاتھ اور تقسیم کے انفرائیس ٹرکچر کو نقصان پہنچا کر اہم معلومات چوری کی جا سکے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ اخبارات کے نظام پر سابر حملے سے آگاہ ہیں حکومت اور سنتی شراکتدار اس معاملے سے نمٹنے کے لیے مشتر کا لاحے عمل تہہ کر رہی ہیں آگے بڑھیں گے اور بنگلہ دیش سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بنگلہ دیش میں برسر اقتدار شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے عام انتخابات جیت لیے جبکہ حکمران جماعت تین سو میں سے دو سو نشستیں حاصل کر کے ایک بار پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات پر تشدد ہو گئے اس دوران مخالفین کے ایک دوسرے پر حملوں کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک اور پولیس حلکاروں سمیت متعدد افراد زخم میں ہوئے زیادہ تر ہلاکتیں چٹا گانک میں ہوئیں تشدد سے ہلاک کیے جانے والوں میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بی این پی کا پولنگ ایجنٹ بھی شامل ہے اب تک محصول ہونے والے نتائج کے مطابق بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے عوامی لیگ نے تیسری بار میدان مار لیا جبکہ اپوزیشن نے دھاندی کے الزامات آئیت کرتے ہوئے انتخابات کو مذاق قرار دیا ووٹنگ کے اختتام تک موبال اور انٹرنیٹ کی سہولیات موتل کر دی گئی تھی جبکہ ایک مقامی ٹی وی کی نرشیات بھی بند کی گئی تھی بنگلہ دیشی حکومت نے غیر ملکی میڈیا کے نماندوں کو پولنگ اسٹیشنز میں داخلے سے روک کے رکھا حضب اختلاف کے اتحاد نے دھاندی کا الزام آئیت کرتے ہوئے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کمال حسین نے غیر جانب درانہ حکومت کے تحت عرصر نو انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ اوپی ٹی وی کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی